جنت نظیر وادی میں بھارت کی پابندیوں اور مسلسل کرفیوں کو آج 124 روز ہو گئے کابز فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے سب اچھا کر آگل اپنے والی دہشتگرد مودی سرکار نے 5 اگست سے 5161 کشمیریوں کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا سوادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 124 میں روز بھی معاملات زندگی بدستور مفلوش ہے سڑکے سنسان دکانے کاروبار تعلیمی مراکز بند موبائل فون انٹرنیٹ سرویس بھی تحال بند ہے خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے کابز فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجھیرن بنا دی ہٹ درم مودی سرکار نے 4 اگست سے 5161 کشمیریوں کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا بھارتی وزیر مملکہ برائے داخلہ جے کشن ریڈی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار کیے جانے والوں میں سیاسی رہنما کارکون اور دیگر لوگ شامل ہیں انہوں نے کہا اس وقت اتر پردیش کی جیلوں میں 234 جبکہ ہریانہ کی جیلوں میں 27 کشمیری زیر حراست ہیں جبکہ جمہ کشمیر کی جیلوں میں کل 3248 کشمیری نظر بند ہیں دوسری جانب مودی سرکار کشمیریوں کی تحریکی ازادی دبانے میں ناکام ہے کشمیری کنفیر توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کرتے رہے پانچ اگست کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرڈکل 371 کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا جو تحال برقرار ہے انسانیت سوز مظالم کے باوجود اقوام متحدہ کی اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرانے میں ناکامی بھارتی ہوسٹہ اکسائی کر رہی ہے